یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات و سلام علیك یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اسوالات و سلام علیك یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ مادن شایدل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداعاً چند منتخب جلگیاں تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین حضرت مولانا مفتی جمیل احمد نعیمی و حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن تھٹوی صاحب کی بارگاہ میں رکن شورا حاجی امین التاری کی حاضری تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین دعوت اسلامی کی طرف سے آئی ڈی پی کی خیر خواہی تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین کالپی شریف ہزاروں مزارات اولیاء کے شہر میں مادنی قافلے کے مسافر آشقان رسول کا سفر تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین رکن شورا حاجی امیاد التاری نے باب المدینہ کراچی پاکستان آمد پہ حج سے واپسی پر شیخ طریقت امیر اہل سنت آمد برکات منالیہ کی خدمت کہہ سکتے ہیں کہ خدمت سراپہ شفقت میں حاضری دی چند منتخب مناظر سے کیجئے آنکھیں ٹھنڈی میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجسی گئی ہے میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجسی گئی ہے گھر کے باہر فضا سونی سونی گھر سے باہر فضا سونی سونی گھر کے اندر سما خالی خالی گھر سے باہر فضا سونی سونی گھر کے اندر سما خالی خالی ہاں اللہ غم مدینہ سلامت رکھے عطا بھی کر دے وہ سلامت پر رکھے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وہاں کیوی ساری لکیاں مجھے حسان سمات کی جزاک اللہ خیرہ اللہ استقامتا سیق و ایمان سلامت رکھے ماشاء اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مختلف نوعیت کے مدنی کام بحمدہ تعالی عزوجل جاری ہیں گزشتہ دنوں ہونے والے سالانہ امتحانات جامعات المدینہ کے نتائج کا اعلان کیا گیا اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی مفتی قاسم ارتاری مدد اللہ العالی نے تحائی تقسیم فرمائے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کی جامعات المدینہ کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں میں عالم بنو باعمل یا الہی خطوفیق ایسی عطا یا الہی خطوفیق ایسی عطا یا الہی اللہ مجھے عالمِ قرآن بنا دے اللہ مجھے عالمِ قرآن بنا دے فاسٹ فوڈ کلچر فضولیات و لغویات اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض صورتوں میں فضول خرچی کا سبب صحت کی تباہی اور دیگر معاشرتی عوارض کا باعث فاسٹ فوڈ ایک نئی جدت متعارف کروائی گئی ہوتلنگ اور ایک لحاظ سے عیاشی کا ذریعہ نگرانے شورا ایسے موضوعات کو منفرد انداز سے پیش کرتے ہیں کہ لوگ واقعی ان چیزوں سے احتیاط کرنے لگتے ہیں گزشتہ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں موضوع تھا فاسٹ فوڈ جھلکیاں آپ بھی دیکھئے آج جو عنوان دیکر حاضر ہیں وہ ہے فاسٹ فوڈ فاسٹ فوڈ سے سالانہ تیراسی لاکھ افراد کینسر کا شکار ہو رہے ہیں گھر میں جو پکتا ہے وہ چیز الگ ہوتی ہے باہر پکتی وہ الگ ہے نقصانات تو خیر بہت ہیں اس کے ہفتے میں سمجھے ہو تین دن تو خواہ لیتے باہر کا گھر پہ جاگے سالان روٹی کھانے سے بہتر ہے ادھر تیار ملتا ہے آکے کھال کبھی کوئی بروسٹ کہیں دیکھ لیا تو ایک خوف پیدا ہو جائے گا کہ اس کے پکنے کا جو ایک تصور آ جاتا ہے ذہن میں کہ اوف اوہو تیل کے اندر خوتا دیکھا جو اس کو ابھارا گیا ہے پھر اس فیلڈ سے تھوڑا بہت تعلق رہا تو اس کے کلرنگ بتا دیتے ہیں کہ یہ مطلب بلکل وہ لاسٹ مومنٹ پر جو تیل اس کو پھینکنا تھا آخری آخری آٹا میں اسے پکا کر دے دیا ایسا نہیں کہ آج کا سسلہ آپ پر کوئی کھانے کی پابندی لگانے کے لیے بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ کھانے والا شکر گزار ویسا ہی ہے جیسا صبر کرنے والا روزہ دار اپنی صحت کا خیال لگیں عبادت و قوت پانے کے لیے صحت مند رہیں گے انشاءاللہ تعالی حشات بشاش رہیں گے خبر آئیے پاکستان کی 45 فیصد شہری آبادی موٹا پے کا بھی شکار ہے 25 فیصد پاکستانی بچے موٹا پے کے مرض میں مبتلا ہیں دل کے امراض سے تحفظ اور علاج کے لیے طرز زندگی میں تبدیلیوں پر زور دینا ہوگا اب یہ کہ کبھی کوئی ریئر کیسس ہوگئے کبھی مہینے میں دو ماہ میں تین ماہ میں کوئی چار ماہ میں کوئی چھے ماہ میں کوئی سال میں دو چار دفعہ کوئی اس طرح کی چیزیں اگر آپ کے اتے چڑ گئی اور آپ نے مطلب کہ اس سے تھوڑا بہت مطلب ترقی بنا لی تو ٹھیک ہے وہ ایک میڈیکلی پونٹی ویو پہ بھی اپنی جگہ پر ہے لیکن جو ریگولرلی ایک چیز کو لے رہے ہیں تو وہ ترہ ترہ کے امراض کا شکار ہوتے بیماریاں پاتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کل گزا کی طرف بلکل کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور سب سے بڑا عالمیاں یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ وہ گزائیں آ گئی ہیں جو کہ ویسٹرن کنٹریز میں بہت عرصے سے عام تھی اور جس کی وجہ سے مٹاپا اور بہت سی دوسری بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی تھی کول سنائیے ہائی صاحب یہ آپ کا جو پروگرام ما شاءاللہ یہ شروع کیا ہے فاسپوڈ کے حوالے سے ہائی صاحب بہت ہی اچھا پروگرام ہے ہائی صاحب یہ میں امید کرتا ہوں کہ مہینے میں ہائی صاحب آگر دو دفعہ چل جائے تو مدینہ مدینہ ہائی صاحب میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ آج سے فاسپوڈ اور کول ڈرنک نہیں پیوں گا ہائی صاحب میرے لیے مفرق کی دعا کیجئے میں انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں یہ جو لوگ کھاتے ہیں نا فاسپوڈ گورے لوگ انگلیش لوگ اب ان لوگوں نے بھی ان کا فاسپوڈ چھوڑ کے یہ لوگ ہمارے فوڈ کے اوپر آگئے کیونکہ موسلی جتنے بھی میں نے ریسٹورن دیکھیں وہ ہمارا یہ فوڈ کھاتے ہیں تو برائے میرے بانے آپ سب کول آرز کو یہی کہیں کہ اپنا فوڈ ایک تو سستہ بھی پڑتا ہے دوسرا یہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے میرا پورا پریوار دیکھ رہا ہے اس کو اگر یہ پروگرام آپ کا بہنے میں دو بار آئے تو وہ بننے بننے ہے کیونکہ اس سے انسانوں کی جانے بچانے انسان بڑے گھوم رہے ہیں بربادی لی طرف جا رہے ہیں موت کو خرید رہے ہیں یہ اس پروگرام بھی جتنی بھی تاریخ کری جائے کم ہے اللہ 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 آپ کا دل کھول کر حسطہ افضائی کرنے کا بہت بہت شکریہ پندرہ نومبر بروز ہفتہ ہوگا مادانی مذاکرہ مجلس ڈاکٹرز کے اسلامی بھائیوں کا اس زمن میں عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس کے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتیمہ ہوا جس میں ڈاکٹرز و دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی مادانی مذاکرے میں شرکت کا ذہن دیا گیا مادانی مذاکرے کی آپ بھی کیجئے تیاری سارے جہاں میں مچ جائے دو اس پہ فیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جونی بھر دے یا اللہ میری جونی بھر دے الحمدللہ آج شعبہ ڈاکٹرز کے زیر احتمام مدری حلقے کا سلسلہ ہوا ہے جس میں ہمیں مدری مذاکرے کی بھرپور دعوت پیش کی گئی ہے میں نے بھی یہی زین بنایا کہ اپنے تمام یونسٹی کے سٹوڈنٹس اور اپنے فیلوز کو اس کی دعوت دوں گا اور آپ سب سے بھی یہ التماس ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ سن رہے ہیں اور اپنے ہاسپیٹلز وغیرہ میں پیرا میڈیکل سٹاف جو بھی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو بھرپور اس مدری مذاکرے میں شرکت فرمائے پندرہ نومبر کا جو پروگرام ہے اس میں ضرور آؤں گا اور آپ لوگ اسے بھی گجارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں شرک ہوں پندرہ نومبر کا جو پروگرام ہے میں ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز حضرات ہیں پیرا میڈیکل سٹافز ہیں یا اس پروفیشن سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ پندرہ نومبر کے اس تمام مدری مذاکرے میں تشریف لائیں میری تمام ڈاکٹرز سے جو میرے کولیگز ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پندرہ نومبر کو عشاء کی نماز جتر فیضان مدینہ میں ادا کریں اور بابا کے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گزرستہ دنوں رکن شورا حاجی امین اتاری نے جامعہ نائیمیا فیڈرل بیریاں باب المدینہ کراچی پاکستان کا دورہ فرمایا اس موقع پر علماء اہل سنت کی جناب میں بھی آپ نے حاضری دی آپ نے قبل ازید شیخ الحدیث حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب دامت برکاتم العالیہ کی خدمت میں بھی حاضری دی جبکہ آپ نے تھٹھا باب الاسلام سندھ پاکستان میں حضرت مولانا عبد الرحمن تھٹھوی صاحب دامت برکاتم العالیہ کی عیادت فرمائی تربیتی مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو مدنی مذاکرے میں شرکت کا یوں ذہن دیا ہم کو اعطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اعطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے علماء اہل سنت سندھ سے چلتے ہیں ہند کی جانب استاز جامعہ اشرفیہ و نبی رائے حافظ ملت حضرت مولانا نعیم الدین مصباحی نعیمی صاحب قبل ادامت برکاتم العالیہ کی خدمت میں نگران کابینات نے مجلس رابطہ بالعلماء والمشایخ کے اسلامی بھائیوں کے ہمرا زلہ آزمگڑ یوپی ہند میں حاضری دی مکتبت المدینہ کی شائع کردہ کتاب اسلاح اعمال و ملفوظات عالی حضرت تحفتاً پیش کی آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا شماد امید کی خدمات پر ہمارے ہمارے لاکرہ کیا أنت ام من خدمات ام من خدمات عالی حلینت ہے ام من خدمات عالی حاسوری انسان والی حاسوری مخدمات عالی حالی مخدامتولاً حسابت دعوتاً کیونکو سے پیدا کی طلب کی مجھے ہیں لیکن بنے کامل هستان کیا جمًا گیا جسٹوں کی طلب کی مجھے ہیں جو ہم مجھے لکھی جوار موسمان اور وہ ہم مجھے تراکم اور وہ جروح ہم مجھے تراکم جو ہم یدعایت کے ساتھ یہ ہے ہم مجھے ہم اور وہ ہم مجھے اور وہ ہم مجھے پر ایسا ہو اور وہ جوار بحم efر اور ہم bud رہا بہت موسیقی 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 امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اس میں سے کچھ چیز بھی اوپر نہیں جاتی یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو میٹے میٹے اسلام بھئیو اگر ہم معاشرے پر نظر دھڑاتے ہیں تو عمومی طور پر کئی لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہماری مشکلیں حل نہیں ہوتی ہم ذرا غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں اس نے پنج وقتہ نماز فرض کی کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں ماہ رمضان کے روزے ہم بلا عذر شریعی ترق کر دیتے ہیں فرض ہونے کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو زکاة ادا نہیں کرتے صحبہ اسطاعت ہونے کے باوجود کتنے لوگ حج سے محروم ہیں بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول اور اس کی رضا والے کاموں سے دور ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں موسیقی دعوتی اسلامی کی خیر خواہی ملاحظہ کیجئے آئی ڈی پیز و سیلاب زدگان کی دل جوئی اللہ کرم اے سکر تجھ پی جہاں میں اللہ کرم اے سکر تجھ پی جہاں میں اللہ کرم اے سکر تجھ پی جہاں میں اے دعوتی اسلامی تیری دھوم مجید اے دعوتی اسلامی تیری دھوم مجید مدینہ الولیہ ملتان شریف پنجاب پاکستان میں ہونے والے مدنی حلقے میں دکنے شورا قاری سلیم اتاری نے مدنی پھول دیے جبکہ اسلام پور مارکی بنگلہ دیش میں ہونے والے مجلس تاجران کے تحت مدنی حلقے میں نگران کابینہ و کابینات نے شرکت فرمائی اور سنتوں بھرہ بیان فرمایا عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت ہوئی یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طعبہ کسے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے اپنی اولاد کی تین باتوں کی تربیت ہو اپنی اولاد کو تین آداب سکھاؤ سب سے پہلے آداب سکھانے کی جو بات ہوئی وہ فرمایا انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ مردوان کی محبت سکھاؤ و قراءت القرآن اپنی اولاد کو قرآن مجید فرقان حمید کی قراءت کرنا سکھاؤ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بنیادی وصف ہے وہ بنیادی صفت ہے وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی شخص مومن کامل نہیں بن سکتا وہ بھلے کتنی ہی عبادات کریں کتنی ہی ریاضتیں کریں جب تک دل میں صحیح معنوں میں تمام مخلوقات سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو مان و دولت سے بڑھ کر یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص کو محبت نہ ہو وہ کامل مومن نہیں بن سکتا کالپی شریف ہند کو علماء اہل سنت مدینہ الاولیاء کہتے ہیں کہ یہاں ایک روایت کے مطابق ہزاروں کے قریب مزارات اولیاء ہیں جن میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم بزرگان دین حضرت مولانا میر محمد میر احمد اور حضرت مولانا فضل اللہ علیہ رحمہ شامل ہیں وہاں مدینہ قافلے کے مسافر آشقان رسول کی مختلف مدینی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا نیکی کی دعوت انفرادی کوشش اور مدینہ حلقوں کے مناظر دیکھئے کالپی شریف ہند سے لوٹنے رحمت قافلے میں چلو سیکھنے سنتے قافلے میں چلو چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو پاؤ گے احمد قافلے میں چلو قافلے میں چلو مجلسے ڈاکٹرز کے تحت مختلف شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے فتح پور ہند سے مدینی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی جبکہ مختلف مدینی کاموں میں شرکت فرمائی علماء اہل سنت فتح پور زلہ آگرہ ہند کی خدمت میں بھی حاضری دی آشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دی فتح پور شریف چلتے ہیں مدنی کاموں کے مناظر دیکھنے جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعا مدینہ میں دیتا ہوں اس کو دعا مدینہ امیر علیہ السنت مولانی یاس عطار قادر صاحب قبلہ مدزلہ نورانی نے ایسے پروفتن دور میں ایک ایسی عظیم تحریک اور ایک ایسی دعوت عمل میں لائے ہیں کہ جو یقینا دور حاضرہ میں مسلمانوں کے لئے سخت ضرورت تھی جس طریقے سے دیگر قومیں بدعملی یا گناہوں کی طرف مائل ہیں اسی طریقے سے اس دور حاضرہ میں قوم مسلم بھی بدعملی اور برائیوں کی طلب کامزن ہو رہی تھی دعوت اسلامی امیر علیہ السنت میں وظیم تحریک والحمدللہ پوری دنیا میں سنتوں کی کام کر رہی ہے جو کبھی اپنا وقت جھوکے اڈوں میں شراب خانوں میں یا مسجدوں سے دور اپنی راتیں یا دن گزارہ کرتے تھے لیکن اس مدنی ماحول میں آنے کے بعد اور جب سے ان نوجوانوں کو مدنی ماحول دیکھا مدنی ماحول ملا تو الحمدللہ وہی نوجوان اپنا وقت زیادہ سے زیادہ سنتوں سے محبت کرنے لگے ہیں اور عظیم دعوت کا کام کرنے لگے ہیں مجھے اس تحریک میں تقرباً کافی عرصہ ہوا لیکن اس ماحول سے کوئی اپنا نے مجھے کچھ وقت لگا اس میں منسلق ہونے والے جو نے بھی نوجواناں اسلام ہیں وہ مخلص ہے ہو کر کہ اس میں کام کر رہے ہیں اور میں بھی کہ جو ڈاکٹر لوگوں سے یہ چاہتا ہوں کہ اس تحریک کو اپنائیں اور اس سے جڑتے جائیں اس کے فائدے یہ ہیں کہ اس سے نہ صرف آپ اللہ کے قریب پہنچتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے آپ دین کو سیکھتے ہیں اور بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھے بغیر دین کو سمجھنا مشکل نہیں بہت مشکل ہے تمام سکولرز میں چاہوں گا کہ وہ تمام تر سنتوں کو اپناتے جائیں یہ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگانی کو ہم اپنا لیں گے تب ہی ہم ایک بہترین مبلگ ہوں گے جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ جامہ مزد برکت علی ٹنڈو آدم عبدالسلام سن پاکستان جو زیر تعمیر ہے وہاں کا دورہ فرمایا نگرانے کابینات نے مکتب کے اسلامی بھائیوں اور دیگر کے ہمراہ آپ کو بھی نگرانے کابینات کے دورے کے کچھ مناظر ہم دکھا رہے ہیں دعوت کے اسلامی مساجد کی تعمیرات کے لیے کس انداز سے کوشہ ہے اور مساجد کی تعمیرات گویا صدقات کا بہترین استعمال ہیں مجلس مزارات اولیاء کی سعیب ملاحظہ کیجئے رکنے شورا حاجی ازرہ تاری نے دیگر اسلام بھائیوں کے ہمراہ گزرات کے قریبی گاؤں پران میں حضرت پیر حیبت خان قندھاری علیہ الرحمہ کے مزار پرنوار پر حاضری کی سعادت حاصل کی آپ نے ان بزرگ علیہ الرحمہ کا تعارف بھی پیش کیا مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل اس سال 1436 سینے ہجری کے محرم الحرام کی دسمیرات مدنی چینل پر جو امیرالی سنت نے مدنی مذاکرہ فرمایا وہ براہ راست اوبی وین کے ذریعے جو اجتماع کی شرکت تھی ہماری یہاں یہ زلہ گجرات ہے لیکن ہمبلی کا بینہ منڈی بہودین کے ساتھ یہ پران ایک گاؤں ہے لیکن یہ اصل میں جس مزار پر ہم حاضر ہیں یہ مزار ہے بابا پیر حیبت خان کندھاری رحمت اللہ علیہ یہ پیران پیران کے نام سے مشہور تھا تو پھر انہی کی نسبت سے پیران اس کو کہتے تھے اس علاقے کو پھر آج کل پران اس کو کہتے تھے مدنی کافلے والے اور دیگر یہاں کے مقامی اسلائی بھائیوں سمیت جہاں وہ مزار شریف پر حاضری کی سعادت ملی یہاں آکر حیرت بھی ہوئی کہ کندھار سے کہاں سے یہ بابا پیر حیبت خان کندھاری رحمت اللہ تعالیٰ لے تبلیغ قرآن و سنت کے لیے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے سفر کر کے یہاں تشریف لائے اور یہاں اس علاقے میں نہر کے پاس جہاں وہ اس پران میں ان کا مزار پورا نوار ہے یقین اولیاء اکرام کے مزارات رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں آکر مدنی کافلے والوں نے بھی نیت کی ہے ہم نے بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ تبارک وطلہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہر مہینے کم از کم تین دن کے مدنی کافلے میں ضرور سفر کی کوشش کریں گے اور کریں گے مدنی چلن کے ناظرین مختلف سلسلے بھی مدنی چلن پر آپ دیکھتے رہتے ہیں اولیاء اکرام کی ولادت کہاں ہے اور ان کا مزار کہاں ہے کتنے صحابہ اکرام مدینہ المنورہ میں جن کا ذکر نہیں ملتا دنیا کے دور دراز علاقوں میں ان کے مزارات ہیں تو یہ راہ خدا عز وزل میں سنتوں کو عام کرنے کے لیے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے پھیل گئے آئیے ہم بھی نیت کریں اللہ تبارک وطالعہ ان بزرگوں کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں خوب خوب جذبہ بھی عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے آمین بے جاہن نبیش الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زفر محمود اور محمد اقبال پرنسپل نیجی چین اسکولز راولپنڈی اور ایڈوکیشنس نے گزشتہ دنوں ہارلے سٹریٹ راولپنڈی پنجاب پاکستان کے دارول مدینہ کا دورہ فرمایا انہیں مجلس دارول مدینہ کی کاوشوں اور ترقی سے آگاہ کیا گیا جبکہ اس موقع پر ماہری نے تعالیم نے مادنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے مجلس دارول مدینہ کی تحت شخصیات مادنی حلقہ بامبائی ہند میں بھی ہوا تیرا شکر مولا دیا مدنی محول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماہار نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماہار دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے میں اس شعبہ تعلیم سے پچھلے اکیس سال سے منسلک ہوں اور خود ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے کو چلا رہا ہوں تو میرا آج کا یہ وزٹ یہاں ہارلی سٹریٹ میں دارل مدینہ کا تھا جس سے میں بہت متاثر ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید کامیابیاں اور کامرانیاں تا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملحظہ فرمائی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تاریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب